اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ کی اس مسجد میں پہلے بھی تین چار دفعہ حاضری ہوئی ہے پرانی بات ہے واقعی اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے شاید مولی خالد صاحب کی موجودگی میں اور پھر اس کے بعد مولانا کی موجودگی میں بھی ایک دفعہ میرے خالے حاضر ہوا ہوں بالکل حاضری ہوئی ہے تو آج میں مولانا سے جب پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ کی جگہ کون تھی ہے تو انہوں نے بتایا جیسے ہی مرغی خانے سے آگے ہوں گیا تھوڑا سا تو اس کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ گلی میں آپ میں نے کہا اچھا بس میں پھر پہنچ گیا ہوں کیونکہ پہلے یہاں پہ الحمدللہ حاضری ہوتی رہی ہے اس لئے یاد بھی ہے اچھی طرح تو دل سے دعا ہے رب ذوالجلال پروردگار عالم یہ جو مبارک ساتھیں رمضان کی مبارک گھڑیاں اس کی جتنی خیر و برکات اللہ پاک ہم سب کو اس میں پورا پورا حصہ نصیح فرمائے کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت اپنی رب العالمین رحمت کا سایہ اور نبی علیہ السلام کا پڑوس صحابہ اور اہل بیعت کے قدموں میں جگہ نصیح فرما دے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جب تک زندہ رکھے ایمان پر دین پر اسلام پر قائم رکھے جب موت دے کلمے کی ایمان کی شہادت کی موت نصیح فرما دے بس پھر ہمارے جامعہ شرفیہ کے بانی مبانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب جب جامعہ شفیہ کے بانی تھے وہ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک نے یہ ایمان کی دولت دی ہے تو اس اپنے ایمان کو دنیا کے ان فتنوں سے بچا بچا کر بچا بچا کر اللہ سے مانگتے ہوئے بچا بچا کر قبر تک لے کے پہنچ جائیں پھر آگے انشاءاللہ مزے مزے تو اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ابھی مولانا میرے برادر جناب قاری سید تھے آل نبی اولاد علی اور ابھی جو یہ کلام پڑھے رہے تھے مجھے یاد ہے حضرت کی موجودگی کے اندر الحمدللہ سم الحمدللہ حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر اس کلام کو سنایا تھا پڑا تھا تو وہ مجھے معلوم ہے حضرت کی اس وقت کیا کفیت تھی جیسے یہ شیر انہوں نے پڑھا ہے نا زہرہ کا دل غم کا مارا ہجرِ نبی میں پارا پارا اس وقت حضرت کی جو کفیت تھی اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے ہاں جی اور اہلِ بیعت کے ساتھ ہم سب کو سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے میں انشاءاللہ فرم انشاءاللہ یہ بھی نہیں کہ بہت جلدی سے میں اپنا جناب سپیر پکڑوں گا اور جلدی سے اپنے کلاموں کو سمیٹوں گا لیکن یہ بھی نہیں کہ ساری رات آپ کو قابو کیے رکھوں اور سہری تک جناب آپ کو میں ادھر ہی جکڑ بند کرلوں نہیں میں انشاءاللہ ایک کوشش کروں گا ایک کلام ایسے منتخب کر کے کہ حاضری بھی ہو جائے اور آگے پھر دو جگہ جانا ہے وہاں بھی حاضری ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ حضرات سے بخوشی اجازت بھی ہو جائے تو میں مبارک باپ پیش کرتا ہوں کاری نعیم صاحب کو اور اسی طرح یہاں کے جتنے بھی منتظمین حضرات ہیں جتنے نمازی حضرات ہیں حافظ سلیم صاحب علیاء صاحب انجی یہ صدر جو ہے اللہ پاک ہے ان کو جزائے خیرہ تا فرمائے صحیح بات ہے مساجد کا مدارت کا نظام چلانا کوئی آسان کام نہیں آسان کام نہیں بہت بڑا ایک بندے کے اوپر ذمہ داری اور ایک بوجھ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح احسن انداز میں کوئی نبھا لیتا ہے چلا لیتا ہے تو پھر اس کے بھی آگے جو مزے ہوں گے وہ اپنی ہوں گے اللہ پاک کی ذمہ داری کو صحیح طرح نبھانے کی اور جو اس کے ساتھ تعامل کرنے والے ان کو جزائے خیرہ تا فرمائے آغاز کرتا ہوں محبت عقیدت پیار اور احترام کے ساتھ دروش شریف کا نظرانا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ بات کروں گا سب سے پہلے رمضان کی چونکہ ہم رمضان کے اس مہینے میں بیٹھے ہوئے پھر کروں گا قرآن کی پھر کروں گا صحب قرآن کی ہاں جی تو بڑی محبت سے آپ سنوئے گا بڑے پیاسے میں جو رمضان کی بات کرنے لگا ہوں وہ کلام کے انتخاب کر رہا ہوں ایک پنجابی کے کلام کا ویسے بھی رمضان اب تو ایک دو دن کا مہمان ہے مارے پاس ایک دو دن کا مہمان تو شاعر نے کیا پاری پیاری بات کہی لی جی کا محبت سے وہ اشار ہاں شانہ والا مغی رمضان بڑا سنائے رب العالمین دا مہمان بڑا سنائے شانہ والا مغی رمضان بڑا سنائے رب العالمین دا مہمان بڑا سنائے رب العالمین دا مہمان بڑا سنائے ساریاں مہینے دا مہینہ سردارے مومنانوں سارا سال ہوں دا انتظار بخشش ساڈی دا سمان بڑا سنائے رب العالمین دا مہمان بڑا سنائے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے اے دے وچے نیکیاں دا ریٹ ود ویندہ ہے کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندہ ہے بخشش دا ہوندہ اے لان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے دن رات کر سونا ذکر ذکارے روزے رکھتے نوحو سی رب دا دیدار رکھتے نوحو سی رب دا دیدارے رکھتا جو روزے انسان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا مہرمزان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے تاک راتیں ساری گزر گئیں آج آخری تاک رات پتہ نہیں پہلی میں سے اللہ ہی جانتا ہے شب قدر گزر گئی اللہ ہماری اس میں سے لسٹ میں نام شامل فرمائے رکھے اگر آج کی راتیں تو اللہ پاک ہمیں شامل فرمالے سننا محبت سے کیا پیغام دے رہا ہے شاعر محبت سے سننا لیلہ تل قدر وی اندی وچ آن دیئے خوش نصیب بندیاں دی بخش شکر آن دیئے خوش نصیب بندیاں دی بخش شکر آن دیئے بخشن والا رحمان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے اللہ آپ کو سلام درکھے سنئے محبت سے یہ رمضان کی بات اب سنئے گا قرآن کی بات ہاں تورا تو زبور انجیل بھی ہے پرشان قرآن کے کیا کہنے تورا تو زبور انجیل بھی ہے پرشان قرآن کے کیا کہنے تورا تو زبور انجیل بھی ہے پرشان قرآن کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردائس رحمت کی بران کے کیا کہنے تھی قسم قسم کی لغت مغر نہ کسی میں اتارا قرآن کو جس لغت میں اترا ہے قرآن جس لغت میں اترا ہے قرآن اس عرب زبان کے کیا کہنے دیا رب نے چیلنج قرآن میں اس جیسا کلام بنا لاؤ رہے آجز سارے زبان آور رہے آجز سارے زبان آور رہے آجز سارے زبان آور قرآن کی شان کے کیا کہنے سوال اللہ آپ ماشاءاللہ پہلے ہی اس کے بغیر آپ کو صحیح مجھائے گا اور مجھے بھی مجھائے گا ہم نہیں خود اس کو منع کیا جزاکو اللہ آپ پہلے بھی بڑے زوقتیں سن رہے ہیں الحمدللہ اللہ کو جزا دے لیکن اب اغلا شیر سننے کے بعد میں ایک دفعہ آپ کی محبت والی پیار والی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں وہ دکھائیے گا محبت سے ہاں تورا تو زبور انجیل بھی ہیں پرشان قرآن کے کیا کہنے مرسل تو اور بھی گزرے ہیں مرسل تو اور بھی گزرے ہیں جنہ رب نے خلیل کلیم کہا مرسل تو اور بھی گزرے ہیں جنہ رب نے خلیل کلیم کہا جس ذات پہ اترا ہے قرآن جس ذات پہ اترا ہے قرآن اس پاک انسان کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی بران کے کیا کہنے تورا تو زبور انجیل بھی ہیں پرشان قرآن کے کیا کہنے اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں نے ارز کی رمضان کی بات کی قرآن کی بات کی اب کرنے لگا ہوں صحبے قرآن کی بات وہ لی جی کا محبت سے ہاں ہمھ رسے دل میرا یہ میرے بیچے جو میرے بیٹے میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے برخردار میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑے توجہوں سے دھیان سے سن رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح محبت سے دھیان سے سننا ہے آپ اس میں کوئی بات چیت نہیں کرنی ورنہ نبی علیہ السلام کی نات کی بیعت بھی ہوگی بڑی توجہ سے دھیان سے آپ سنیں گے اللہ میرے بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ آج اس رات کی برکت سے جن کی اولاد نے ان کو اولاد سال نصیب فرمانا اللہ جن کے اولاد دی ان کی اولادوں کو نیک بنانا لیجئے گا محبت سے کلام ہاں نور سے دل میرا جگمگانے لگا نور سے دل میرا جگمگانے لگا میری روح کو بلطفے دوام آ گیا اب اگلی بات اگلی بات میں کرنے لگا ہوں آپ سننے لگے ہیں سننے کے بعد میں تو کچھ سنا رہا ہوں سننے کے بعد آپ بھی سنائیں گے کیا بھلا سنائیں گے اس انداز میں نہیں کس طرح سنائیں گے یہ چھوٹے نیز بڑھ کے بڑے نوجوان میرے بھائی کیسے سنائیں گے بس اللہ آپ کو سلامت رکھیں سننا محبت سے بات جو کرنے لگا ہوں نور سے دل میرا جگ مگانے لگا میری روح کو بلطفے دوام آ گیا قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا حجی صاحب آپ سے گزارش آپ جب ادھر ادھر جاتے ہیں صحیح باتیں مجھے پریشانی لگ جاتی ہے کیونکہ مجھے کچھ ذوق والے بندے چاہیے اس لیے مجھے فکر لگ جاتی کہ میں بچوں کے ساتھ کیسے جناب نبٹوں گا کیسے ان کا مقابلہ کروں گا اس لیے آپ کی مہربانی ذرا بھی محبت سے یہ کلام لیجیگا پیار سے سب میرے دوست ہاں نور سے دل میرا جگ مگانے لگا میری روح کو بلطفے دوام آ گیا قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا نات لکھتا ہوں میں نات پڑھتا ہوں میں ذکر آقا کا ہر روز کرتا ہوں میں نات پڑھنے کے صدقی میری دوستو ناد پڑھنے کے صدقیں میرے دوستوں میرے ہاتھوں میں کوسر کا جامہ گیا قابہ کوسن پر جب وہ جانے لگے رکے صدرہ پہ جبریل کہنے لگے اس سے آگے فقط مصطفیٰ اور خدا میری پرواز کا اختتام آ گیا اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے پہلے مجھے یہ ڈر تھا آپ ذوقیں سنیں گے کہ نہیں سنیں گے سبحان اللہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے لیکن اب آپ کے ذوق کو دیکھ کر آپ کی یہ سبحان اللہ دیکھ کر مجھے پھر ڈر لگنا شروع گیا کہ اب کئی میری نظر نہ لگ جائے اب سنیں گا محبت سے غلاشیر قدسیوں نے لبوں کے بھی بہت سے لیے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا تھیان سے میری بات سنیں گا پھر شیر کا لطف لی جئے گا بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں نے قرآن کو پڑھا میں نے سنا ہے اپنے ان بڑوں سے قاری عبدالباسل صاحب تلاوت کرتے تھے بڑے بڑے غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے لیکن میں کس قرآن پڑھنے والی کی بات کرنے لگا ہوں مرد نہیں عورت ہے کیسے دل سے پڑھا ہوگا اللہ سے رو رو کر مانگا ہوگا اللہ میں تیرے کلام کی تلاوت کرنے لگی ہوں ادھر میری زبان سے نکلے ادھر ڈریکٹ سیدھا جا کے دل پہ اثر کرے پھر کیسے پڑھا کیسے دل پہ اثر ہوا بڑی ذرہ نوازی محبت سے شیر سنیے گا ابو جہل سے عجب اس نے وعدہ کیا قتل کرنے کا ان کو ارادہ کیا ابو جہل سے عجب اس نے وعدہ کیا قتل کرنے کا ان کو ارادہ کیا سن کے اپنی بہن سے کلامِ خدا سن کے اپنی بہن سے کلامِ خدا بن کے فاروق ان کا غلام آگیا سن کے اپنی بہن سے کلامِ خدا بن کے فاروق ان کا غلام آگیا قدسیوں نے لبوں کے بیبوں سے لیے جب زبان پر محمد کا نام آگیا جب زبان پر محمد کا نام آگیا جب زبان پر ایک صحابی نبی کا بڑا محترم ایک صحابی نبی کا بڑا محترم چانے والا غبوغے بڑا متشم اب میں کہوں کہ آپ نے سبحان اللہ کیا نا نا بالکل نہیں مزہ تو تب ہے سننے کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا سنا ہے ایک صحابی نبی کا بڑا محترم شانے والا غبوغے بڑا متشم پڑھ کے پیچھے نمازِ علی نے کہا پڑھ کے پیچھے نمازِ علی نے کہا بعد آقا کہ میرا امام آگیا قدسیوں نے لبوں کے بی بوسے لیے جب زبان پر محمد اکا نہ آگیا یہ میں نے بات کی رمجان کی پھر قرآن کی پھر صحبہ قرآن کی اب بات کرتا ہوں رحمان کی صحبہ قرآن کی پھر ساتھ ساتھ قرآن کی پھر قرآن والوں کی لیجئے گا مبت تھکے تو نہیں آپ اجرات وہ جو میرے پیچھے میرے بھائی پیارے بیٹھے ہوئے تھکے تو نہیں آپ اجرات صحیح صحیح بتانا تھکے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتانا جو ذرا تھک چکے ہیں مرجی یہ تو آڈی بھی ہیں کہیں دیکھوش پہ کر دیکھوش پہ چلو اے بھی توسری خلوص نالات کھڑے کی تینے رب قبول فرمائے بلکہ قبول ہو گئے اوتھے حاضری لگ گئی ہاں اوتھے حاضری لگ گئی اے تھے تو وکری گالے میں بھلا بھلا پہ آگیا گا گالے چھے لیکن اوتھے جناب حاضری لگ گئی سننا محبتنا القلام اور مولانا میں نے اسی رمضان کے اندر بلکہ رمضان کے درمیان میں ہی میرے پیر و مرشد میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب چبور جی والے استاد جی کا اس دن ختم قرآن تھا استاد جی کے بھائی نے بھی سنایا تھا تو جہیں محمدیہ کے پروگرام میں اس کو شروع کیا میں نے کلام کو لیجئے گا محبت سے وہ کلام ہاں خدا بی رحمت خدا بی رحمت نبی بی رحمت خدا بی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت خدا بی رحمت نبی بی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت خدا بی رحمت نبی بی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت خدا بی رحمت نبی بی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاری التاغ صاحب بڑے بڑے ہیرے چون کے لے آتے ہیں ماشاءاللہ میرے ہی صدے پھول کی درگے چلو ماشاءاللہ اللہ صاحب کو سلامت رکھیں ہاں خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت اچھا آپ نے انداز ایسا پنایا ہے کہ میرے اسے کے مجھے آجائیں ان کے اسے کے ان کو چلے گئیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیرات ہوگی نیو ابھی شروع کیا ہے آپ تھوڑی دیر تشریف فرما ہوں گے کوئی نہیں اب پھول پڑ گئے آپ کی محبتوں کے پھول آگئے سنیں گے محبت سے جو کلام دے رہا ہوں ہاں خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت یہ سلسلے رحمتوں کے سببیں مثال اور بے حساب رحمت حجاب رحمت حیرور رحمت وجود رحمت زبان رحمت نگاہ رحمت زبان رحمت نگاہ رحمت پسینہ رحمت لعاب رحمت خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت نگاہ رحمت ورحمت رحمت نبی بھی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت کاریل تاف صاحب جناب کاری نعیم صاحب اب اگلا شیر پڑھنے کے بعد ان کو سنبھالنا اپنی خود ہے ان کی کفیت مجھے پتہ ہے شیر کیسا ہے ان کو جناب یہ نہ ہو کہ جناب اچھلنے پر مجبور کر دیں کہ کھڑے ہو کر جذبے کے ساتھ سبحان اللہ کہنی ہے بس میں یہ کہہ رہا ہوں میں شیر کو سامنے رکھ کے بعد کہہ رہا ہوں باقی سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ابو بکر اور عمر بھی رحمت غنی بھی رحمت علی بھی رحمت معاویہ اور یہ سب جنتی معاویہ اور یہ سب جنتی نواب رحمت صحاب رحمت خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت اب اب یہ شیر سننے کے بعد اپنے ساتھ والے بھائی کی اپنے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی کی بجرگ کی سجن کی بیلی کی دوز کی ویر کی یار کی کفیت کیا بنی یہ اگلا شیر پڑھنے کے بعد اس کی کفیت آپ خود ایسے چیک کر لینا انشاءاللہ اس کا جذبہ آپ کو بتائے گا کہ الحمدللہ ہم حضور کے گھرانے اور جاننے کے ساتھ کس طرح محبت رکھنے والے محبت سے شیر سننا خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت آیال ازواج آل رحمت آیال ازواج آل رحمت بنین رحمت بنات رحمت آیال ازواج آل رحمت بنین رحمت بنات رحمت حسن حسین فات مادر مصطفیٰ کے ہیں سب غلاب رحمت حسن حسین فات مادر مصطفیٰ کے ہیں سب غلاب رحمت اب یہ دونوں شیر پڑھنے کے بعد پھر اپنے بائیوں سے ایک دفعہ گزارش کروں گا یہ دونوں شیروں کا خلاصہ لینا پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں اور پروانہ جلت اور جنت کے ٹکٹ لیے ڈونڈے گے فرشتے ہیں اولاد محمد اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں ایال ازواج آل رحمت بنین رحمت بنات رحمت حسن حسین فاطمہ درے مصطفہ کے ہیں سب غلاب رحمت خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت ہے جس میں روزہ میرے نبی کا وہ شہرِ الفت دیار رحمت ہے جس میں روزہ میرے نبی کا وہ شہرِ الفت دیار رحمت حتیم رحمت حرم بھی رحمت حتیم رحمت حرم بھی رحمت ہے جام زمزم میں زاب رحمت خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت ملی جو حق کی کتاب رحمت